چودہ شابان ختم ہو مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لیں اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا نمبر ایک صورت یاسین پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں دعا آپ کیس کرین پر آ جائے گی آپ اس کو سن لیں مستجرین وامان الخائفين اللہم ان كنتك تبتني عيادك في ام الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقطرا علی فرزق فمح اللہم بفضلك شقاوتي وحرماني وطرد وقطار زقني واثبتني عيادك في ام الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فانك كنت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسال نبيك المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعيده ام الكتاب الهي بالتجل الأعظم في ليلة النسح من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل امر حكيم وَيُسْرَمْ آ تَكْشِفْ عَنَّمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمْ وَمَا لَا نَعْلَمْ وَمَا آتَ بِهِ اَعْلَمْ إِنَّكَ آتَ الْأَعْزُ الْأَكْرَمْ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ جب یہ دعا پڑھیں اللہ سے لمبی عمر مانگیں آفیت و صحت والی مانگیں پھر صورت یاسین پڑھیں پھر یہ دعا پڑھیں پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے بلاؤں سے وباؤں سے تکلیفوں سے بچا لے پھر صورت یاسین پڑھیں پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے دنیا میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا اپنا در کا بھیکاری بنا در در کا منگتا مجھے نہ بنا پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں تین بار سورت یاسین تین بار یہ دعا اور تین بار یہ دعائیں اور یہ درمیان میں اس نیت سے مانگتے بھی رہیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دیں گے یہ دعا بھی دیکھیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں یہ بات بھی ثابت ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ دعا کے کلمات مجھ سے سیکھ لو جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ نے مجھے یہ الفاظ دیئے ہیں یہ دعا بھی آپ پڑھیں اس رات اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے پر بھی غور کریں یہ دعا آپ کے سکرین پر آگئی ہے ذرا توجہ سے اس کے الفاظ لکھیں یاد کریں اور اس بات کو آپ آگے پھیلائیں کیونکہ دین کا کام خود بھی کریں آگے پھیلانا یہ بھی بہت